نو مسلم کے لیے خطنہ کرانے کا حکم میں نے دو مہینے پہلے اسلام قبول کیا میں خطنہ کرانا چاہتا ہوں کئی لوگ مجھے منع کرتے ہیں اور کئی لوگ اس کے بارے میں سپورٹ کرتے ہیں سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے محمد علی انڈیا سے سب سے پہلے تو محمد علی بھائی بہت بہت آپ کو مبارک ہو اور اللہ نے آپ پر اتنا بڑا احسان اور انعام کیا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو اس کا موت کے بعد اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی گمراہی سے تواہی سے جہنم کی آگ سے اللہ نے آپ کو بچایا قرآن مجید صحابہ کے بارے میں کہتا ہے وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَاحُ فَرَتِمْ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَدَكُمْ مِّنْهَا کہ تم لوگ شرک کی وجہ سے جہنم کی آگ کے کنارے کھڑے ہوئے تھے یعنی مرتے ہی تم نے آگ میں جانا تھا تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تم پر احسان کر کے تمہیں بت پرستی سے نکال دیا پتھر کے بنے وے بتوں کی عبادت سے نکال کے تمہیں اس آگ سے بچا لیا حالکہ تم بالکل کنارے تک پہنچ چکے تھے تو آپ بھی اگر ہندو تھے بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ آپ انڈیا میں ہیں یا عیسائی تھے تو ہندو تھے تو پھر تو پتھروں کی بنے وے بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے تھے تو آپ پر بھی اللہ نے حسان یہ کیا ہے کہ خدا نہ خواستہ اسی کفر یا شرک میں آپ کی موت واقع ہو جاتی تو اللہ نے پھر بہت سخت سزا رکھی ہے جن کی بھی شرک یا کفر پر موت ہوتی ہے تو اللہ نے آپ کو ایک بہت بڑی تباہی سے بچایا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر ہمیشہ کے لیے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے رہا مسئلہ خطنے کا تو اسلام میں چونکہ طہارت کا بہت زیادہ تاقید ہے خطنہ نہ ہونے سے پشاپ کے قطرے اٹک جاتے ہیں اور وہ گندگی پھیلتی ہے تو اس لیے یہ سنت ہے تمام پیغمبروں کی تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپریٹ کروا کے جو ہے یہ سنت آپ پوری کریں کیونکہ یہ بھی سنت موقع دائے خطنہ نہ کرنا یہ قابل ملامت عمل اسلام میں کیونکہ اس میں صفائی اور طہارت کا خیال نہیں کیا جا سکتا پورے طور پر پھر شوہر کے چچا کا بیوی کے سر پر ہاتھ پھیرنا بہت فری ہو رہے ہیں چچا صاحب دو دولہے جو چچا ہیں کیا لکھا بھئی دولہے جو چچا ہیں کیا وہ عید کے موقع پر یا ویسے ہی کبھی سلام کے طور پر دولن کے سر پہ ہاتھ پھیر سکتے ہیں کہ نہیں فیصل محمود صاحب اٹک سے دیکھیں چچا اگر ینگ ہیں جوان ہیں پھر تو یہ کام ٹھیک نہیں لیکن اگر ایجڈ ہیں بوڑے ہیں تو بوڑے لوگ اگر دولن کے اپنی جو ظاہر ہے ان کے بھائی کی بہو ہے یہ تو پردے کی پابندی کے ساتھ اگر پیار کے لیے صرف سر پہ ہاتھ رکھ لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جائز ہے لیکن جوان کا جو ہے نا اس طرح چچا اگر جوان ہو تو پھر اس کا اس طرح سے بے تکلف ہونا یہ ٹھیک نہیں ہے کیا شراب کی ایک چسکی بھی حرام ہے شراب پینا حرام ہے یہ تو معلوم ہے لیکن شراب کی ایک چسکی لینا صرف یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ کیسی ہوتی ہے اللہ حول و لا قوت اللہ تو کہنے کیا یہ بھی حرام ہے جناب ایک تو یہ نام نہیں لکھا آپ نے برنہ میں آپ کے گھر پہنچ جاتا ایڈریس بھی نہیں لکھا آپ نے تو شراب کو چیک کرنے کی آپ کو ضرورت کیا ہے کہ کیسی ہے تو حدیث میں یہ بات بالکل صرحاتن ہے کہ شراب کا یہ قطرہ بھی حرام ہے تو آپ ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی شراب کا کوئی نئی زبان پہ ڈال سکتے جس اللہ نے پوری بوتل اسی اللہ نے شراب کی ایک چسکی کو بھی حرام خرار دیا تو یہ بلکل ناجائز عمل ہے حرام عمل ہے اور آپ کو اس کی حسرت بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے شرابی کے چہرے سے پتا چلتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ گندہ ہے کیونکہ جو شراب پی کے اس کا چہرہ جتنا گندہ ہوتا ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اندر بھی کوئی اچھی چیز نہیں گئی ہے موسیقی